دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کھانے کے بعد ذرا سا گھوڑ استعمال کرنے سے آپ کن پانچ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو ہر تک لازمی دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بولئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ کو میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے کچھ لوگ پھل کھا لیتے ہیں تو کچھ چاکلیٹ وغیرہ کھانا پسند کرتے ہیں تیکھے کھانوں کے بعد بچوں کا مو جل جاتا ہے اور عمومن مائے پوری طور پر بچوں کو چینی کھلا دیتی ہیں اس سے مو کی جلن بھی ہتم ہو جاتی ہے اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ کیسی ہمیٹھی چیز اور بھی ہے جس کو کھانے کے بعد استعمال کرنے سے آپ کو مختلف قسم کے مراز کو کنٹرول کرنے میں مطلب مل سکتی ہے وہ چیز ہے گوڑ دوستو ہر کھانے کے بعد چھٹکی برابر گوڑ کھانے سے آپ کا جسم شستو تندرست ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن، کیلوریز، فائبر، سکروز، فریکٹوز، فیڈ، کاربس، میگنیشیم، پوٹاشیم اور ہاس نیو ٹریٹس پائے جاتے ہیں جو اس کو ہماری صحت کے لیے موفید بناتے ہیں اس لیے کھانے کے بعد گوڑ کھانے کا فوائد کو جانتے ہیں حازمہ دوستو کھانے کے بعد گوڑ کا استعمال حازمے کے لیے بہت موفید ہے اس لیے کیونکہ گوڑ میں فائبر پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں موجود گزائی ذرات کو جلد حضم ہونے میں مدد دیتا ہے لیکن اس کو صرف ایک چھٹکی برابر ہی کھانا چاہیے کیونکہ زیادہ گوڑ کھانا بھی نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کھانسی کھانسی خوشک یوہو یا بلگوں والی دونوں طرح سے ہمارا گلہ اور نظامت نفس متاثر ہوتا ہے اس لیے آپ تھوڑا سا گوڑ کھانے کے بعد استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دوستو قبض ایک سنگین مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس لیے آپ گوڑ کو ہر کھانے کے بعد استعمال کر کے پرانی سے پرانی قبض کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ماہرین گزائیت کے مطابق گوڑ والا گرم دودھ پینے سے قبض کا مسئلہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ساتھ یہ جسم میں فائبر پیدا کرتا ہے جس کے مدد سے میدے کو بھی طاقت ملتی ہے دوستو ایسے فراد جو اپنے موٹاپے سے پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور کھانے کے بعد گوڑ کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم میں کیلوریز کی مقدار کو کم کرتا ہے جس سے جسم میں ازاخی چربی جمع نہیں ہوتی جسم کے لیے ہون ضروری ہے اور اگر ہون صاف ہو تو صحیح بھی بہتر رہتی ہے اچھی گزہ کھانے سے جسم میں ہون بنتا ہے اس لیے آپ گوڑ کو کھانے کے بعد کھائیں گے تو یہ آپ کے ہون کو صاف کرنے میں اہم مددگار ثابت ہوگا تو دوستو ایہوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مطلب بھی مطبولیے گا تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی کردنوا کا بہت سارا حیار رکھئے گا اللہ حافظ